آٹھ مختلف ججز کی جانب سے جو ہے ایک وضاحت پیش ہوئی ہے تو معاملہ جو ہے نا وہ فس گیا ہے حکومت کو جو ہے ایک دھچکہ لگا ہے لیکن اس دھچکے کو محسوس لگتا ہے کہ نہیں کر رہے فالیمانی خصوصی کمیٹی تھی اس نے جناب آئینی ترمین کا مصابدہ جو ہے وہ منظور کر لیا ہے یہ حکومت کو جو ہے وہ یہ شک تھا کہ جناب کہیں پاکستان طریقہ انصاف اور سٹوڈنٹس کی جانب سے جو اعتجاج ہے یہ آپس میں مل نہ جائے مسلمی قنون کی منسٹر فور انفرمیشن ڈس انفرمیشن پھلاتے وے پکڑی گئی ہیں اتنے بڑے بڑے عدو پہ پہنچ جاتے ہیں آپ لوگوں کی اہلیت کے اوپر سوال اٹھتا ہے کہ یار کیا آپ لوگوں کی عدے ڈیزرو بھی کرتے ہیں کہ نہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیل چانل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین پچھلے بارہ گھنٹے بڑے امپورٹنٹ رہے ہیں پاکستان کی سیاست کو لے کے بڑی اہم خبریں جو ہیں وہ ڈیبلپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے اور کیا مسلمی قنون کی منسٹر فور انفرمیشن ڈس انفرمیشن پھلاتے وے پکڑی گئی ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے عظمہ بخاری صاحبہ کی میں بات کر رہا ہوں تھوڑی دیر میں یہ معاملہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے ساتھی ساتھ حکومت کو جو ہے ایک دھچکہ لگا ہے لیکن اس دھچکے کو محسوس لگتا ہے کہ نہیں کر رہے ججز کی جانب سے آٹھ مختلف ججز کی جانب سے جو ہے ایک وضاحت پیش ہوئی ہے جو کہ جاتی حکومت کے اگینسٹ ہے لیکن میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ لگتا ہے کہ وہ محسوس نہیں کر رہے اس کی ڈیٹیلز تھوڑی دیر میں آپ سے شیئر کریں گے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا بیل آئیکن پریس کیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا بڑا انٹرسٹنگ ویلاغ جو ہے وہ ہوگا اب بڑی خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اگر آپ کو ویڈیو ایکسس کرنے میں پرابلم آتی ہے ہمارے چینل کو ایکسس کرنے میں پرابلم آتی ہے کیونکہ چند لوگوں نے ویوز نے کہا ہے کہ جی ہمیں ویڈیوز آپ کی جو ہے وہ پلے کرنے میں ایشو آتا ہے میرے خیال میں فائبر گلاس کا چکر ہے یہ یا وہ فائر وال کا بسکلی مجھے لگ رہا ہے کچھ چکر ہے اینیویز آپ وی پین کا استعمال کیجئے جناب ہمارے پاس اور کوئی سلوشن نہیں ہے اس کا کہ ہم جو ہے کسی پیچکس کے ساتھ جو ہے آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیں وی پین کا آپ کو استعمال کرنا پڑے گا سب سے پہلے تو جناب ایک خوشکبری خدا خدا کر کے پاکستان جو ہے وہ اپنا ٹیسٹ میچ غالباً کوئی ساڑھے تین پونے چار سال کے بعد اپنا پہلا ٹیسٹ میچ ہوم گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ جھیت گیا انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے اندر بڑے چینجز جو ہیں وہ کیے گئے تھے اور پاکستان کے بڑے بڑے سٹارز نسیم شاہ شاہین شاہ فریدی بابر آزم ان تینوں کو ڈراؤپ کیا گیا تھا اور نئے پلیئرز نئے تو نہیں پرانے پلیئرز سے لیکن ان کی ریپلیسمنٹس جو ہیں وہ لائی گئی تھی تو پاکستان نے انگلینڈ کو دوسرے ٹیسٹ میں جناب ایک سو بابر منت سے شکست دے دی پہلے ہی جو ہے وہ آج پرڈک کیا جا رہا تھا کہ سپینرز کا مقابلہ کرنے کے لیے انگلینڈ کو بہت پرابلمز ہوں گی اور پاکستان نے صرف اپنے دو سپینرز کے ذریعے جو ہے پوری ٹیم کو گھر واپس بھیج دیا اور اس کے اندر جو ہے وہ ساجد خان نے نو کھلاڑیوں کو اور نومان علی نے گیارہ کھلاڑیوں کو دوسری انگلز میں آٹھ کھلاڑیوں کو انہوں نے آؤٹ کیا اور نومان علی نے ہوم گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ سب سے ادھا وکٹے لینے کا جو پاکستان کا ریکارڈ ہے جو انیس سو پچپن میں بنا تھا اسے برابر کر دیا گیارہ وکٹے لینے کا تو یہ بڑی ڈیویلپنٹ ہے اور یہی سارا کچھ پہلے ٹیسٹ میں بھی کیا جا سکتا تھا لیکن ظاہری بات ہے میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بابر آزم کو ڈراؤپ کرنا جو ہے وہ ایک بڑا ہی غلط فیصلہ ہے میں بالکل اس کے خلاف کھڑا ہوں اور میرا خیال میں ان کی ٹیم میں بالکل جگہ بنتی ہے بے شک آپ ان کو کپتانی نہ دے لیکن ان کی ٹیم میں جگہ بنتی ہے لیکن یہاں پہ پھر ایک اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے اور یہ میں نے پہلے ٹیسٹ میچ کے بعد یہ بات کہی تھی کہ ٹیسٹ سیریز کے دوران جو ہے وہ میڈیا کے اوپر خبریں چلنا شروع ہوگی جی کہ شان مسعود جو ہے ان سے کپتانی لے لی جائے گی اب ساڑھے تین پونے چار سال کے بعد آپ پہلا ٹیسٹ میچ اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر جیتے ہیں اور اب آپ اسی کپتان سے ٹیسٹ کرکٹ کی کپتانی لیں گے مطلب آپ ذرا خود ہی اندازہ کیجئے کہ یہ کتنی بڑی بیوکوفی ہوگی اب آپ اس کو کس طرح جسٹفائے کریں گے کہ ایک شخص جو کہے گا کہ جناب میں ساڑھے تین پونے چار سال کے بعد ایک پہلا ٹیسٹ میچ جیتا ہوں آپ اسے کپتانی کس طرح واپس لیں گے آپ کے لئے مشکل ہو گیا نا تو ایون تو شان مسعود ایکچلی دونے اننگز میں کوئی زیادہ خود بطور بیٹسپن انپرفارم نہیں کر سکے لیکن ٹیسٹ میچ جو ہے پھر بھی جیتے ہیں اور کریٹ زائلی بات اس کا کپتان کو تو جاتا ہے تو لیکن پی سی بی کی طرف سے جو ہے وہ ذرائع سے کے ذریعے یہ خبریں چلیں ہیں کہ جناب ان سے جو ہے وہ کپتانی ٹیسٹ ٹیسٹ کرکٹ کی جو ہے وہ لے لی جائے گی لیٹس سی اب آگے کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ حکومت کو جناب جو دھجکہ لگا ہے وہ ہے مقصود نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے اور پاکستان طریقہ انصاف نے جو مقصود نشستیں جو اقلتی اور خواتین کی نشستیں تھی اس حوالے سے ان سے ایک وضاحت طلب کی تھی کہ جناب اس طرح جو ہے وہ پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ جو ہے وہ منظور کر لیا ہے اور اس کے اندر جو سیٹس کی وہ بالکل تبدیل ہو جاتی ہے اور یہ متصادم ہے آپ کے فیصلے سے جو فیصلہ جو ہے وہ آپ نے دیا تھا بارہ جولائے کو مقصود نشستوں کے حوالے سے تو اب کس چیز کے اوپر عمل کرنا ہے یہ بتائیے اچھا یہ دوسری دفعہ وضاحت جو ہے یہ طلب کی گئی ہے الیکشن کمیشن کو نہیں سمجھ آ رہی ہوگی بیچارے میں خیال میں فیصلہ بڑا آکھا لکھا ہوگا تو ایک ہفتہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ فیصلہ آیا تھا تو اس کے بعد ایک ہفتے تک الیکشن کمیشن سر جوڑ کے بیٹھا رہا تھا روزانہ میٹنگز ہوتی تھی لیکن انہوں نے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کسی کرنا کیے تو انہوں نے جو ہے وہ یہ لکھا کہ جی ہمیں وضاحت کی جائے پاکستان طریقین صاحب نے بھی وضاحت مانگی اب اس موقع پہ جب چھبیسویں آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت کو جو ہے وہ نمبر گیم اپنی پوری کرنی ہے تو حکومت کے لیے پرابلم یہ آ گئی ہے کہ جناب ان آٹھ ججز نے یہ فیصلہ دے دیا ہے بلکہ کلیریفکیشن کا لفظ استعمال کرنا چاہیے کلیریفکیشن دے دیا ہے کہ جناب بارہ جولائے کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر الیکشن ایکٹ جو پارلمنٹ نے منظور کیا ہے اس کا اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ہمارے فیصلے کے اوپر اسی طرح عمل درامت کروائیں اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترمیم کا فیصلے پر کوئی اثر نہیں ہوتا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کا پابند ہے اکثرتی ججز نے کہا ہے جی الیکشن کمیشن نے ایک متفرق درخواست میں صدا کی کہ مختصر حکم نامہ الیکشن ایکٹ کے سیکشن ایک سو چھاسٹ اور ایک سو چار کے تحت ہے سپریم کورٹ کو بتایا گیا کہ الیکشن ایکٹ میں سیکشن ایک سو چار ایکو شامل کیا گیا ہے اور پی ٹی آئی نے بھی پی ٹی آئی نے بھی ایک متفرق درخواست دائر کی جس میں کہا گیا کہ یہ معاملہ تشریح طلب ہے سپریم کورٹ کے مختصر حکم نامے کو متاثر نہیں کیا جا سکتا نواسی کے تحت ہمارے فیصلے پر اطلاق لازم ہے اس میں کہا گیا ہے کہ چونکہ اب تفصیلی فیصلہ جاری ہو چکا ہے لہٰذا اب کسی وضاعت کی ضرورت نہیں ہو رہی اور تفصیلی فیصلے میں تمام تل قانونی اور آئینی نکات کا ہاتھا کر دیا گیا ہے اب چونکہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی نے مزید وضاعت کے لیے درخواستیں دائر کر رکھی ہیں اس لیے ہم اب اتنی حد تک وضاعت کر دیتے ہیں کہ الیکشن ایک میں ترمیم سے ہمارا حکم نامہ غیر موسر نہیں ہوتا ہے تو حکومت کے لیے جو ہے اب ظاہری بات ہے جو اس فیصلے کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے تھے یا نون لیگ سے جن کا تعلق ہے یا حکومت سے تعلق ہے یا الیکشن کمیشن کے جو حمایتی ہیں وہ یہی کہیں گے کہ جناب ٹائمنگ بڑی جو ہے وہ کروشل ہے کہ اس موقع پہ جب چھبیس میں آئینی ترمیم کے لیے نمبر گیم جو ہے وہ پوری کرنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے اس موقع کے اوپر وضاحت جو ہے وہ کیوں آئی ہے آٹھ ججز کی لیکن بھائی ججز ہیں وہ کسی وقت بھی دے سکتے ہیں آپ اس کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جناب اب کیوں آئی تو تب کیوں نہیں آئی یا آئندہ آ جاتی تو وضاحت آگئی ہے لیکن ساتھ ہی اس سلسلے میں جو ہے مختلف چینلز کے اوپر جو ہے وہ یہ خبریں جو ہے وہ یہ چلنا شروع ہو گئی مقصوص نشستوں کے حوالے سے کہ جناب الیکشن کمیشن کا کوئی اہم اجلاس ہوا ہے اور اس میں اضافی نشستیں حکم نہ اتحاد اور جی ایو آئی کو دینے کے معاملے پر جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے حکم نہ اتحاد نے اضافی نشستوں پر نوٹفائے عراقین کو اسلام آباد طلب کیا ہوا ہے جہاں سپیکر قومی اسیمبلی کے ساتھ ساتھ سپیکر پنجاب اسیمبلی نے بھی اضافی مقصوص نشستیں باقی جماعتوں کو دینے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہوا ہے تو اجلاس میں مقصوص نشستوں کے معاملے پر مشاورت مکمل کر لی گئی ہے جہاں قانونی ٹیم نے کمیشن کو مقصوص نشستوں کے معاملے پر پارلیمان کے قانون پر عمل کرنے کا مشورہ دیا یعنی الیکشن ایکٹ اب ادھر وضاحت جو ہے وہ آ رہی ہے کہ نہیں آپ نے اس پر نہیں عمل کرنا ہمارے بارہ جولائے کے فیصلے خبر آپ نے کرنا ہے لیکن چینلز کے اوپر جو ہے وہ یہ خبریں چل رہی ہیں الیکشن کمیشن نے ذہن میں رکھیے گا کہ اس سلسل میں باقاعدہ کوئی پریس لیس نہیں دی بھی ہے لیکن ذرائع کو لے کے یہ خبریں چل رہی ہیں مقصوص چینلز کے اوپر کہ جی ان کی قانونی ٹیم نے یعنی الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم نے الیکشن کمیشن ہوگا ہے کہ نہیں آپ جو ہے وہ جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہ آپ الیکشن ایکٹ کے مطابق کریں لیکن اس کے بعد جیو کے اوپر جو ہے یہ خبریں یہ بھی چلیں ٹکر چلے کہ نہیں جناب قانونی ٹیم نے ابھی تک جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ڈیسیجن نہیں دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ یہ کریں سو ونکن سے کہ متضاد اطلاعات ہیں کچھ چینلز یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ قانونی ٹیم نے الیکشن کمیشن کو یہ کہا ہے اور کچھ نے کہا ہے کہ کچھ جگہ پر یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ نہیں قانونی ٹیم نے ابھی سلسلے میں کوئی وضاحت نہیں دی ہے کہ الیکشن کمیشن اوپر بھی جو میل ملاقاتیں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا آج تمام کالجز یونیورسٹیز جو ہیں اور سکولز کو پجاب میں بند کر دیا گیا آج صبح جو عام طور پر ایک رونک ہوتی ہے سکولز جانے والے بچوں کی کالجز جانے والے بچوں کی بلکل سڑکیں جو ہیں اس سلسلے میں سنسان تھی مجھے صبح کہیں پہ جانا تھا آٹھ سو آٹھ بجے تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب سکول کالجز کا کافی رش ہوتا ہے تو اس مرتبہ سڑکیں جو ہیں وہ بلکل خالی تھیں اب معاملہ کیا تھا ہکومت کو یہ شک تھا کہ جناب کہیں پاکستان تحقیق انصاف اور سٹوڈنٹس کے جانب سے جو اعتجاج ہے یہ آپس میں مل نہ جائے اور اگر یہ مل گیا تو ہمیں اس کے بارے میں ہمارے لئے بہت امبارسمنٹ ہوگی اسی سلسلے میں آج کیا ہوا کہ عزمہ بخاری صاحبہ نے ایک ٹویٹ شیئر کیا تین بچ کے ایک تالیس منٹ کے اوپر اور جس کے ابھی تک جب تک میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں پچھتر ہزار سے ویوز آلڈی اس پہ آ چکے ہیں لکھتی ہیں چلو بھائی شروع ہو جاؤ عام بچوں کو باہر بیٹھ کر فساد کے کام پر لگاؤ سٹوڈنٹس کو آگے لگاؤ ان کی ویڈیوز بنا کر انقلاب لانے کی کوشش کرو خود سارے باہر بیٹھے ہیں اور ہمارے بچے اور ان کے والدیں رول رہے ہیں سیاسی گد اور کیا ہوتے ہیں یہ انہوں نے لکھ کے اس کے بعد ایک سکرین شاٹ شیئر کیا یہ سکرین شاٹ کیا ہے اس میں لکھاوے جی لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ کسی موبائل فون کا لگ رہا ہے کہ یہ سکرین شاٹ ہے اس پہ لکھاوے جی لیٹس اپ ڈیٹ جو بندہ بھی یہ لیٹس اپ ڈیٹ کے نام سے یہ واتس اپ گروپ کو ایکسس کر رہا ہے اس کے پاس جو ہے وہ سیم نہیں لگی بھی وائی فائے کے ذریعے صرف وہ ایکسس کر رہا ہے آپ نوٹ کیجئے کہ یہ بیسکلی میرا خیال میں آئی فون کا سکرین شاٹ ہے اور اس کی سیم کے اوپر سگنل نہیں آ رہے صرف وائی فائے کے ذریعے آ رہے ہیں اور اس کے اندر نظر آ رہا ہے شروع میں اوپر کے آلیا حمزہ پی ٹی آئے ازر مشوانی اور نیچے شہباز گل کی تصویر کے ساتھ جو ہے وہ لکھا ہوئے ہیں یہ کو مریم صفدر کی گورمنٹ ہے اس کو تو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں فارم فوری سیمن والی حکومت کیسے آج سٹوڈنٹس کو روکتی ہے اس کے بعد ازر مشوانی کے نام سے جو ہے وہ ایک چیٹ آتی ہے سب کو سب کے ٹاسک کا پتہ ہے بس کوئی لیٹ نہ ہو اس کے بعد جو شخص ہے جس کا ایکچولی یہ شو کیا ہے جس کا موبائل فون ہے وہ آگے سے لکھتا ہے اس کے بعد آلیہ حمزہ کے نام سے جو ہے وہ بسکلی ایک ایک اکاؤنٹ آتا ہے اور وہ لکھتا ہے جی خود آگے نہیں ہونا سٹوڈنٹس کو آگے کرنا ہے ازر مشوانی پھر اس کے بعد اس کے اوپر لکھتا ہے جی لڑائی کی ویڈیوز لازمی بنانی ہیں اور آگے سے وہ بندہ جس کا یہ اکاؤنٹ ہے وہ آگے سے لکھتا ہے بلکل سب سے پہلے کور میں آنی چاہیے یہ وائے ویڈیوز دو چار ایشوز ہیں سارے معاملے کے اندر پہلی بات تو یہ کہ میرے پاس نا ازر مشوانی شباز گل اور آلیہ حمزہ ان تینوں کے نمبرز میرے پاس موجود ہیں ان تینوں کے نمبروں کے اوپر یہ تصویریں نہیں لگی ہوئی جو اس چیٹ کے اندر شو ہو رہی ہیں ظاہری بات ہے آپ کا سوال ہوگا کہ ہو سکتا ہے کسی اور نمبر کے ذریعے یہ چیٹ ہو رہی ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے تو سوال یہ ہے کہ ازمہ بخاری صاحبہ کو کس طرح پتا ہے کہ ایکچولی یہ چیٹ ہے اور دوسری بات یہ میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک منٹ کے لیے آپ لوگ اپنے تھوڑے سے سکلز کو کیوں نہیں استعمال کر لیتے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ اس طرح کی چیٹ بنانا آپ مجھے اگزیکلی میں یہی چیٹ جو ہے میں آپ کو ازمہ بخاری مریم نواز اور مریم عورنگزیب کے درمیان بھی میں لکھ کے بنا سکتا ہوں جس میں مریم عورنگزیب مریم نواز کو کہہ رہی ہوں گی کہ آج جو ہے نا سوڈنس کو آگے کرنا اور تم نے ویڈیوز بھی بنا نہیں ہے اور مریم نواز کہہ رہی ہوں گی آج ہی ٹھیک ہے میں ضرور بناؤں گا اس کا کیا آسان حل ہے اس کا بڑا آسان حل ہے کہ آپ نے ان لوگوں کی صرف نام چینج کرنے ہیں کوئی بھی اس طرح کا ایک چیٹ ایک گروپ بنائیں لیٹس اپ ڈیٹ کے نام سے واتس اپ کے اوپر ایک گروپ بنائیں تین بندوں کے نام چینج کریں ان تین لوگوں کے نام مثال کے طور پر بابر نسیم اور شاہین چلیں پھر تھوڑے دے پہلے میں آپ کرکٹرز کی بات کر رہا تھا بابر نسیم اور شاہین ان کے نام آپ رکھ دیں آلیہ حمزہ عظر مشوانی اور شباز گل ٹھیک ہے ان کو بنائیں گروپ کے اندر اور اس کے بعد یہ اس طرح کی چیز لکھتے ہیں اس کے بعد آپ لیں سکرین شاٹ نون لگ کا کوئی بندہ نظر آئے تو اس کو انڈے مارے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اچھا دوسری بات یہ کہ یہ حرکتیں یہ جو اس طرح کے یہ جو سکرین شاٹ شیئر ہوا ہے یہ نون لگ بھی یہ فیس کر چکی ہوئے یہ پی ٹی آ والے بھی ماضی میں ان کے ساتھ یہ کر چکے ہیں کہ اسی طرح جناب یہ دیکھیں سکرین شاٹ آ گیا یہ دیکھیں اور جنرلس کے نام لکھیں میں جی اس کو یہ کہا جا رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے وہ بھی فیک تھا یہ بھی فیک ہے ٹھیک ہے یہ بھی فیک ہے لیکن مجھے حیرانگی اس بات کی اوپر ہوتی ہے کہ عزمہ بخاری صاحبہ یا پنجاب کی گورنمنٹ یا پنجاب کالجز اس وقت ایک فیک نیوز کا مقابلہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ پریس کانفرنسے کر رہے ہیں مریم نواز نے بھی پریس کانفرنس کی اور وہ اس کا مدہ کیا ہے کہ جناب یہ فیک نیوز ہے یہ جو بچی کے ساتھ زیادتی کے حوالے سے جو سارا معاملہ ہے وہ فیک نیوز ہے آپ اس کا مقابلہ دی منسٹر فور انفرمیشن اس کا مقابلہ ایک اور ڈس انفرمیشن شیئر کر کے کر رہے ہیں مجھے یہ سکرین شارٹ شیئر کر کے آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یہ آثنٹک اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ عزمہ شمانی یا آہ جو آہ آلیہ حمزہ ہیں وہ اگر کوٹ میں لے جائیں عزمہ بخاری صاحبہ کو تو کس طرح پروف کریں گی عزمہ بخاری کے جناب یہ صحیح ہے یہ آثنٹک ہے اچھا انٹرسنگ بات یہ ہے کہ کئی جرنلسٹ نے جو مجھے پتا ہے کہ حکومت کے ساتھ جو ہے وہ کافی الانلائنڈ ہیں انہوں نے بھی یہ چیز شیئر کی بھی انہوں نے بھی اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ سے شیئر اوہ یار آپ کو کوئی سنس نہیں ہے میرے پاس آئیں میں آپ کو بیٹھ کے جارج بوش ٹھیک ہے ولادمیر پیوٹن اور نزندر مودی ان کا واتس ایپ گروپ بنا کے دکھا دیتا ہوں اور اس کے اندر وہ بھی کہہ رہے ہوں کہ تمام سٹوڈنٹس کو جناب آپ نے اتجاج کے لئے نکلنا ہے اور ان کی ویڈیوز بھی بنانا نہیں ہے یار کو اکل کو ہاتھ مار لیں آپ کو نہیں آتا کیا استعمال کرنا نہیں آتا کہ واتس ایپ کس طرح استعمال کرتے ہیں یا یہ دیجٹل فجنگ جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے میں اسی لئے میں اسی لئے کہتا ہوں نا کہ آپ اتنے بڑے بڑے عدو پہ پہنچ جاتے ہیں آپ لوگوں کی اہلیت کے اوپر سوال اٹھتا ہے کہ یار کیا آپ لوگ یہ عدے ڈیزرف بھی کرتے ہیں کہ نہیں جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے یہ سارا معاملہ یہ پجاب کالوجز کا یہ سارا معاملہ بہتر طریقے سے ہنڈل ہو سکتا تھا لیکن جب لوگ اتنے نا اہل بیٹھے ہیں کہ جن کو ہنڈل ہی نہیں کرنا آتا تو پھر آپ کے لئے شرمدی کی قبائس یہ آپ لوگ بنیں گے کی نہیں بنیں گے عظمہ بخاری صاحبہ ابھی وہ اس دن صاحفیوں کے حوالے سے جو ہے وہ سارا کچھ وہ بول کے اٹھی نہیں وہ ان کے کیس کی سماعت تھی ان کے اگر وہ خود وکٹم ہیں ان کے اپنی بارے میں جو ہے وہ ایک فیک ویڈیو بنائی گئی اور اس کے اوپر جو ہے وہ کوٹ کے اندر گئیں لہور ہائی کوٹ کے اندر وہ گئیں اور وہاں پہ ان کے کیس کی سماعت تھی اس موقع کے اوپر جو ہے وہ عظمہ بخاری نے جس طرح جنرلس سے گفتگو کی تھی ان کے اوپر بہت تنقید ہو رہی تھی تو وہاں پہ صاحفیوں سے گفتگو کرتے ہوئے آج پھر انہوں نے جو ہے بڑی سکتی دکھائی انہوں نے کہا اب مجھے وزیروں والی آکڑ میں رہنا چاہیے بھائی بیٹے والی بات اب ختم ہو گئی جو مجھے میری اوقات بتاتے ہیں ان کو پہلے اپنی اوقات دیکھنی چاہیے انہوں نے کہا کہ اب میں آ پاؤں کی طرح نہیں منسٹر والی آکڑ دکھاؤں گی اس پر ایک صاحفی نے سوال کیا کہ منسٹر والی آکڑ کیا ہوتی ہے اس پر عظمہ بخاری نے جواب دیا کہ وہی آکڑ ہے جو اس سے میں مجھے سکھائی گئی ہے آج کے بعد کوئی بھائی بھائی نہیں اور نہ کوئی لارڈ ہوگا انہوں نے کہا کہ جو صاحفی غلط کریں گے ایکشن تو پھر لیا جائے گا کچھ یوٹیوبرز نے باقاعدہ مریم نواز کا نام بھی استعمال کیا ہم نے اپنے ملک کے نوجوانوں کو کیا سکھا دیا ہے طریقے فساد والے اس معاملے کو کیوں ہوا دے رہے ہیں کسی کے پاس ثبوت ہے تو سامنے لائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ایک وکیل بچی کے منڈے کی بات کر رہا ہے اس کو رہا کر دیا گیا اس کو کیوں رہا کیا گیا اس وکیل کو کیوں رہا کیا گیا کیونکہ آپ کے لوگوں کی جانب سے جس قسم کے بیانات دیے گئے ہیں آپ کے وزیروں کی جانب سے جس قسم کے بیانات دیے گئے وہ جا کے دکھائے گئے کوٹ کے اندر کہ جناب آپ کے تو اپنے وزیر اس معاملے کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں یہ اس منیات کے اوپر ہے یہ میں اپنے پچھلے ویلوگ میں بات کر چکا ہوں میں یہ آپ لوگ کی ناہلی ہے کہ یہ معاملہ یہاں تک آگیا ہے یہ آپ لوگ کی ناہلی ہے اور اوپر سے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لئے آپ دوبارہ ایک فیک نیوز جو ہے وہ جاری کر رہے ہیں وین ویل یو لرن اس کے بعد اس سارے معاملے کے علاوہ جناب جو ایک دوسری ڈیویلیمنٹ ہے وہ آج جو ایک احتجاج کی کال دی گئی تھی ویسے ابھی تک یہ شام کے وقت ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ ہم حضرت صاحب کہیں پہ نظر آ جائیں ابھی تک تو کئی نظر نہیں آئے لیکن میں اپنے اگلے ویلوگ کے اندر جو ہے وہ ڈیٹیل سے اس کے اوپر جو ہے میں بات کروں گا کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے وہ جو آئینی مساودہ ہے اس کے بارے میں بات کر لیں اس میں بڑی خبر یہ ہے کہ خرشید شاہ کی زیر صدارت جو پالیمانی خصوصی کمیٹی تھی اس نے جناب آئینی ترمین کا مساودہ جو ہے وہ منظور کر لیا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے جو پچھلے اتنے دنوں سے ڈسکس ہو رہی تھی اب یہ بتایا گیا ہے جی چھبیس شکوں کی منظوری دی گئی ہے انیشلی یہ ترپن شکیں تھیں جو کہ پریزنٹ کی گئی تھی لیکن اب چھبیس شکوں کی منظوری جو ہے وہ دے دی گئی ہے اور ناو دیر گوئنگ اہیڈ ویڈ اٹ میرا خیال میں جو آلیڈی ایک جڈیشنل پاکیج کے حوالے سے جس کی میں نے پچھلے ویلوگ میں ڈیٹیل سے بات کی تھی چیف جسٹس کی تائناتی کے حوالے سے ان کے ٹینیور کے حوالے سے اور کس طرح پارلیمنٹ پارلیمنٹ کا اس کے اندر کیا کردار ہوگا اس حوالے سے ہائی کوٹ کے ججز کے حوالے سے جو سوہ موٹو نوٹس لینے کا اختیار ہے اس کے بارے میں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جسے جو ہے میرا خیال میں اس مساودے کے اندر جو ہے وہ اب شامل کر لیا گیا ہے اور چھبیس شکوں کی منظوری جو ہے وہ دے دی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ تمام جماعتیں جو ہیں اس کے اوپر آن بورڈ اب آ رہی ہیں اور وہ ساری جماعتیں جو ہیں مل کے اس کے اوپر آب ووٹ کریں گے سب سے بڑا سوال ہے کہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے معاملے میں عمران خان کے ساتھ ابھی بھی کمیونکیشن کٹ آف ہے اور عمران خان کی کمیونکیشن کے بغیر یہ سب کچھ ہو رہا ہے آج مولانا فضل ایمان جو ہے ان کا گھر مرکز نگاہ بنا وہا تھا وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا وفت آئے وہا تھا اور اسی دوران جو ہے بلاول بھٹو بھی وہاں پہ پہنچ گئے تو میٹنگز کا سلسلہ جاری ہے کل رات کو جب پاکستان تحریک انصاف کا وفت جو ہے وہ جب ان کے گھر سے نکلا تھا تو ساتھ ہی پیپلز پارٹی بلاول بھٹو وہ آگے تھے اور پھر رات کے دو ڈھائی بجے جو ہے وہ وزیراعظم شباز شریف بھی ان کے گھر پہنچ گئے تھے سو آئی تنگ یہ بڑا بریک تھو جو ہے وہ آلڈی ہو چکا ہے جس کے تحت اب یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور کی جائیں گی ساتھی ساتھ سپریم کورٹ پاکستان سے جو ایک بڑی ڈیویلپنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آئیندہ ہفتے کے لیے جو روستر ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اور چیف جسس کی جانب سے جو یہ روستر جاری ہوئا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا آخری روستر ہوگا اور اس کے بعد ظاہری بات ہے ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ آ رہی ہے تو اس لیے یہ آخری روستر جو ہے وہ اب انہوں نے جاری کر دیا ہے اور بینچ نمبر ایک میں چیف جسس قاضی فائیسہ کے ساتھ جسس نعیم اختر اغوان اور جسس شاہد بلال جو ہیں وہ شامل ہیں اور سپریم کورٹ میں بینچ نمبر ٹو میں جسس منصور علی شاہ جسس عائشہ ملک اور جسس عقیل عباسی جو ہیں وہ شامل ہے بینچ نمبر سری میں جسس منیب اختر اور جسس اثر منللا جو ہیں وہ اس سارے معاملے میں شامل ہیں تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پاکستان طریقہ انصاف نے جو احتجاز کی کال دی تھی اسٹوڈنس کی جانب سے جو احتجاز کی کال تھی اس کے بارے میں تفصیل سے اگلے ویلوں کے بات کریں گے اللہ حافظ